السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہ ونصلی على رسولہ الكریم وعلى علیہ وآصحابہ اجمعین امباد محترم بھائیو بزرگو دوستو آج جمعہ کا بابرکت دن ہے سورة القحف ضرور پڑے اور درود پاک کا خصوصی احتمام کرے دیکھو آج میں جو آگے بات کرنے والا ہوں شروع میں ہی میں یہ بتا دوں کہ پاکستان کے جو عام لوگ ہیں مجھے کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے نہیں مجھے جو ہے کسی سے کوئی بغض ہے لیکن یہ میں معلومات اور انفارمیشن اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ وہاں کے بھی جو عام لوگ ہیں ان کی آنکھیں کھل سکے یعنی کل عمران خان کے اوپر جو حملہ ہوا اور اس میں حملہ کرنے والے نے جو دلیل پیش کیا میڈیا کے سامنے بولے وہ ڈی جے بجا رہے تھے اس سے مجھے ذرا ڈسٹرب ہو رہا تھا پھر اس لیے بندوق اٹھا کے گولی چلا دیا ملے میں نے دیکھو یہ اس کی دلیل ہے آپ سوچو ڈی جے بجا رہے تھے اس کا حل ہے وہ ڈی جے کتنے دن بجنے والا تھا ایک دن دو دن چار دن اس کے بعد تو ڈی جے وہاں سے ختم ہونے ہی والا تھا اچھا جو لوگ ڈی جے بجا رہے تھے وہ بھی ایمان والے تھے اگر آپ کو آزان کے وقت یا نماز کے وقت ڈی جے کی آواز آ رہی تھی پیار محبت سے جا کے آپ یہ بھی بول سکتے تھے کہ آزان اور نماز کا تھوڑا سا احترام کر لو بہت سارے اس کے جو ہے نا سولیوشنز تھے لیکن وہ جو جناب تھے جنہوں نے گولی چلائی ان کا بولنا کیا ہے وہ ڈسٹرب کر رہے تھے بولے ڈی جے بجا کے مجھے پھر میں نے سوچا ڈی جے کس کی وجہ سے بج رہا ہے بولے امران خان کی چلو امران خان کوئی اڑا دیتے ہیں مطلب آپ سوچو دیجے تو ایک دن دو دن آٹھ دن ہفتے پندرہ دن میں ختم ہو جاتا تھا لیکن اب آپ کی پوری زندگی جیل کے سلاخوں کے پیچھے گزر رہی ہے اس کا ذمہ دار کون پتہ یہ چلا کہ آپ کو خود اپنے زندگی سے محبت نہیں تھی اللہ معاف کرے محترم دوستو یہ کتنی بڑی بےوقوفی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی عوام کے پاس یہ جو ہتھیار پہنچے ہوئے ہیں لوگ کمنٹ کر رہے ہیں کہ وہاں لوگوں کے پاس ہتھیار کیسے آتے ہیں اس لیے آتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ابھی تک جن لوگوں نے حکومت کی یہ ان کا ایجنڈا ہے لوگوں کو جاہل رکھو لوگوں کو انپڑ رکھو لوگوں کو مذہب کے نام پہ لڑاؤ اور بہت سارے ایسے لوگ ایک مسلک والا دوسرے مسلک کو گالیاں دے رہا ہے یہ لوگ خود حکومتیں پیدا کرتی ہے تاکہ تم آپس میں مسلکوں کے نام پہ لڑتے جھگڑتے رہو اور جو تمہارے اوپر حکومت کرنے والے ہیں وہ انگلینڈ میں لندن میں پنامہ میں اور اسی طرح سے سوئیس بینکوں کے اندر اپنی پراپرٹیز بنا سکے دیکھو میں آپ کو اس کی موٹی مثال دے کر بتاتا ہوں افریقہ کے کبھی کسی ملک میں گئے آپ جیسے کونگو ہے اور اس کے آزو بازو میں دوسرے اور برونڈی وغیرہ ایسے ملک ہے افریقہ کا وہ ملک ہے جہاں پہ خود گورمنٹ گورمنٹ نے پری پلین وہاں پہ لوگوں کو تعلیم نہیں دی وہاں پہ اسکول نہیں ہے کچھ نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ زمین میں سے سونا نکلتا ہے اور سونے کی بڑی بڑی کانے ہیں وہاں پہ وہ کانے وہ کس کو بیچتے ہیں وہ سب یوروپ کے ملک کے لوگوں کو کانٹریکٹ دیے ہوئے ہیں جنگلوں کے اندر کھدان کھو دو سونا لے کے جاؤ یہاں سے اور ہم کو ایک فکس آماؤنٹ دو جو وہاں کے بادشہ حکمران ہے وہ اب پبلک کو معلوم ہی نہیں ہے ہمارے ملک میں سونا ہے ہمارے ملک میں انہوں نے کیا کیے لوگوں کو جاہل رکھے انپڑ رکھے اتنی مہنگائی بڑا دی اپنے ملک کے اندر وہ بیچارے صبح سے لے کے شام تک کھانے اور کمانے میں میں ہی مصروف ہے کوئی اسکول ہی نہیں ہے وہاں پہ اور کسی کو باہر جانے بھی نہیں دیتے مثال کے طور پہ وہاں کا انسان کوئی اگر کسی ملک میں سفر کرنا چاہتا ہے تو پاسپورٹ بنانے کے لیے کم سے کم اس کو چھے چھے مہینے ایک ایک سال لگتا ہے اس کی پوری انکوائریاں کی جاتی ہے پاسپورٹ کئی کے لیے چاہیے رہے تجھے کہاں جانے کا ہے اور اس کے اتنی فیز بڑا دی ہوئی ہے کہ لوگوں نے پاسپورٹ بھی نہیں بنانا غربہ افلاس اور جو بادشہ ہے وہ جو وہاں کے حکومت کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں نے بڑی بڑی پروپورٹیاں لے کے رکھی ہوئی ہے سب نے یوروپ کے اندر وہ ویل سیٹل ہو گئے ہوئے ہیں لیکن عوام کو جاہل اور انپڑیا آج سے نہیں ہے یہ بہت پہلے سے ہے یہ فیرون کے زمانے سے ہے فیرون نے جو بنی اسرائیل کے ذریعے سے اتنے بڑے بڑے مصر میں جو پیرامیڈ بنوائے تھے وہ اسی لیے لوگوں کو جاہل رکھو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ کسی کی کتابیں بھی پڑھنے سے جو روکتے ہیں بہت سارے لوگ ارے ارے ان کی کتابیں مت پڑھو بولے مولانا مودودی صاحب کی کتابیں مت پڑھو گمراہ ہو جائیں گے مولانا وعدودین خان صاحب کی کتابیں مت پڑھو گمراہ ہو جائیں گے ان کی کتابیں ان کی کتابیں ان کے بیان ان کے بیان کیونکہ وہ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ تم ان کے بندھوہ مزدور نہیں رہوں گے خوشیار بن جائیں گے نا تم اگر تم سب کی کتابیں پڑھنے لگ جاؤں گے اور تمہاری نظر پوری دنیا پر ہوں گے تم خوشیار بن جاؤں گے اقل مند بنوں گے دانش مند بنوں گے بند ہوا مزدور اگر کسی کو بنانا ہے تو اس کو جو ہے نا کوئے کا مینڈک اور کولہو کا بیل وہ بنا کے رکھو اس کے لیے اس کو ویسی ہی باتیں سناو کہ بس وہ یہ سمجھے کہ میں اگر حضرت کا بند ہوا مزدور ہوں تو بس اسی میں میرے لئے آفیت ہے جنت تو بس وہی سرٹیفیکٹ دینے والے ہیں باقی اگر میں نے کسی کی کتاب پڑھا یا چاہے مولانا مودودی ہو یا مولانا وحید الدین خان صاحب یا کوئی اور ہو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا جہنم میں کیونکہ یہ لوگوں کی کتابیں پڑھ گے تو سیدھا جہنم میں جانے والا ہوں ایسا ہمارے خیالات کو نظریات کو ایسا بلڈ اپ کیا گیا ہے صرف اور صرف اسی وجہ سے تاکہ ہم بھی انپڑ رہے جنگلی رہے جاہل رہے بند ہوا مزدور بن کر رہے اور ہم بھی اسی طریقے سے جہالت کو عام کیا گیا جو پاکستان میں ہوا ہے اور میں یہ ساری باتیں آپ کی دشمنی میں نہیں آپ کی ہمدردی میں بول رہا ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے دونوں ملک ایک ساتھ میں الگ ہوئے تھے ایک ساتھ میں آزاد ہوئے تھے جبکہ پاکستان ایک دن پہلے آزاد ہوا تھا لیکن آج آپ اس کی حالت دیکھو اور اس کے کمپیریزن میں بھارت کو دیکھو یہاں پہ بھی مسلمان رہتے ہیں لیکن ما شاء اللہ میں اللہ کا کروڑوں درجے شکرادہ کرتا ہوں میں بار بار بولتا ہوں میں روز دو رکعہ شکرانہ صرف اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھارت کے جیسے ملک میں پیدا کیا جس ملک کے اندر ایجوکیشن تعلیم جگہ جگہ پہ اسکول ہے کالیج ہے یونیورسیٹیز ہے اوپن یونیورسیٹیز ہے آپ کو جو تعلیم حاصل کرنا اور دنیا کا سب سے سستہ ایجوکیشن یہاں پر ہے اور اگر پاکستان میں لوگوں کو تھوڑی سی بھی اقل ہوں گی تو چلو بھارت سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کے بنگلہ دیش کے بارے میں سوچو بھارت اور پاکستان تو ایک ساتھ میں آزاد ہوئے تھے بنگلہ دیش تو پچیس سال کے بعد میں آزاد ہوا اور بنگلہ دیش تم کو آزاد ہو کے پچھتر سال ہوئے بنگلہ دیش کو تو پچاسی سال یعنی وہ پچیس سال پیچھے ہے تمہارے سے لیکن اس کے باوجود آج کا جو بنگلہ دیش ہے اس کی کرنسی پاکستانی ایک روپیے سے اڑی گنا زیادہ ہے یعنی ڈھائی ٹکا دیئے تو پاکستان کا یعنی ایک ٹکا لینے کے لیے پاکستان کا ڈھائی روپیہ آپ کو دینا پڑ رہا ہے یعنی دنیا کا وہ ملک ہے ہر ملک آج وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے بڑے بڑے بریج ابھی جو انہوں نے ایک بریج بنائے وہاں پر وہ بریج جو ہے نیچے سے موٹر کا ہے اس کے اوپر ریل کا ہے اتنا بڑا بریج بنائے وہاں کا سب سے لمبا بریج ورلڈ بینک نے ان کو لون دینے سے انکار کیا تو حسین آپ نے بولے ٹھیک ہے نا ضرورت نہیں ہے بولے تمہارے خیرات کی اور بھیگ کی اور لون کی ہم خود بنائیں گے ہمارا اپنا بریج اس لئے انہوں نے خود کا بریج بنائے اتنا بڑا بریج بنائے کہ وہ وہاں کے وہاں کا سب سے بڑا بریج ہے جس میں ٹرینے بھی چل رہی ہے اور اس کے اوپر بسے بھی چل رہی ہے تو اسے کہتے ہیں ڈیولپمنٹ اسے کہتے ہیں وہ ملک آج دیکھو آپ آج جو ہے دنیا بھر گوگل مایکروسوفٹ بڑی بڑی آئیٹی کمپنیاں میں یہ ویڈیو دیکھتے رہتا ہوں بہت سارے لوگ جو بنگلہ دیش جا کے آتے ہیں وہ یوٹیوب پہ اپنا سفر نامہ ڈالتے ہیں وہاں ہم نے کیا دیکھے ایسے ایسے میں نے دیکھا ہوں ابھی دیکھا میں نے کوئی ایک بشنوئی ہے اس کے ویڈیوز میں دیکھتے رہتا ہوں وہ ابھی بنگلہ دیش جا کر آیا اس نے بتایا جگہ جگہ بولے یہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہے ہیں ویڈیو لپ اور بعض علاقوں میں ہم وہاں گئے تو ایسا لگا نہیں کہ یہ ڈھاکہ ہے یا یہ جس بنگلہ دیش کو غریب سمجھا جاتا ہے تو یہ جو ہے نا تم نے نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ تمہارے ملک میں ایک تو جہالت انپڑپن اور دوسرے ہتیاروں کو جو عام کیا ہوا ہے یہ گورنمنٹ نے پری پلان کیا ہوا ہے تم کو اس کا شرور بھی نہیں ہے اقل بھی نہیں ہے تم کو کیا لگ رہا ہے ارے یار اپنے کو تو کوئی پوچھرا بھی نہیں ہے اپنے پاس میں یہ ساری چیز ہے مطلب وہاں پر جو لوگوں کے پاس ہے عام جو ہے نا عام میں نے دیکھا ہوں وہاں کے بھی ویڈیوز وغیرہ جو بتاتے وہاں پہ ایسے کاندے بٹاٹے کے جیسے ہتیار بھیگتے ہیں بہت سارے لوگوں نے جو کمنٹ کیے نا بولے آر لوگوں کے پاس اتنے ہتیار کی وہاں تھے کیونکہ وہاں ایسے ہتیار بھیگتے ہیں جیسے اپنے وہاں پہ بھاجی منڈی کے اندر کاندے بٹاٹے آپ گئے کبھی کاندے بٹاٹے لینے کو تو آپ پوچھتے ہیں نا بولے بھائی یہ بٹاٹے کیا کلو ہے اچھا چاہیے تیس روپیہ کلو ہے دوسرے یہ تھوڑے باریک دیھ رہے سیم ٹو سیم تو آپ مجھے بتاؤ جس ملک کے اندر کیوں وہاں پہ کوئی قائدہ نہیں ہے قانون نہیں ہے پولیس نہیں ہے سسٹم نہیں ہے لیکن ان کا کنٹرول اس لیے نہیں ہے کیونکہ حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے عام کرنے دونا مارون مرنے دونا بولے ان کو ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے اوپر اپنے کو کیا کرنے کا ہے جب یہ اس طرح کے لڑائی جھگڑوں میں آپس میں ہی لڑے وے رہیں گے ان کو ٹائم نہیں ملے گا حکومت کیا کر رہی ہے جیسے میں نے کانگو کی مثال دیا گورمنٹ نے جان بوچھ کے وہاں پہ لوگوں کو ایسا فریڈم دیا ہوا ہے یعنی لوگوں کو پابندی یہ تعلیم وغیرہ بن کی ہوئی ہے اور یہ سب فریڈم دیا ہوا ہے وہاں پہ بھی ایسی لوگ لڑائی جھگڑوں میں لگے ہوئے ہیں لڑو رہے لگڑ لڑنے دو تو ان کو یہ احساس بھی نہ ہو کہ حکومت اوپر کیا کر رہی ہے سیب پاکستان کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے افسوس کی بات ہے تو وہاں کے لوگوں کو میں بس یہی میسیج دینا چاہتا ہوں دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ملک بھی تم کم سے کم بنگلہ دیش سے تو عبرت حاصل کرو یار بنگلہ دیش سے تم کو شرم آنا چاہیے تمہارے سے آلگ ہو کے بنا ہوا بنگلہ دیش ہے وہ اور آج دیکھو تو یہ افسوس کی بات ہے تم اس سے تو عبرت حاصل کرو وہ ایسا اگر بنانا چاہتے ہوں گے تو تمہارے ملک کی تقدیر کے لیے اللہ تعالی نے عمران خان کے جیسے لوگوں کو چنا ہی اور لوگ جنہوں نے زندگی میں کچھ نہیں کیے وہ یہی کر سکتے ہیں یعودیوں کا ایجنٹ ہے اس کا ایجنٹ ہے مسلمانوں میں اور یہ آج کی بات نہیں ہے میں نے کل بھی میرے ویڈیو میں کہا ہوں سر سید احمد خان نے جس وقت علیگڑھ مسلم یونیورسٹی کفر کے فتوے ہیں ان کے اوپر کافر کہا گیا ان کو زندگ کہا گیا ان کو اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا انگریزوں کا ایجنٹ ہے یہ مسلمانوں کے بچوں کی زندگی برباد کرنے کے لیے انگریزی کی تعلیم دلا رہا ہے وہ لئے یہ اس زمانے کے اندر اور آج ہم دیکھ رہے ہیں وہی علیگڑھ مسلم یونیورسٹی ملک کے اندر مسلمانوں کے تعلیم اور مسلمانوں کے ترقی کا ایک ذریعہ بنی ہوئی ہے ایسے ہی بہت لوگ ہیں ایسے مولانا ابو القلام آزاد رحمت اللہ علیہ ایسی لسٹ ہے یہودیوں کا ایجنٹ ہے انگریزوں کا ایجنٹ اس کے علاوہ مسلمانوں کو دوسرا کچھ نہیں آتا بس اور جو اس طرح کے بولنے والے ہیں وہ خود یہودیوں کے اور انگریزوں کے ایجنٹ ہے وہ خود جو تم کو ملک میں کیونکہ انگریزوں نے ان کو اسی کام میں لگائے کہ کام کے آدمی کو کورسی پہ نہیں بیٹنے دینا ہے بس وہ اگر کورسی پہ بیٹ گیا نا ملک کی ترقی ہوں گے اور انگریزوں کو یہ جنگلی جاہل ہے ان کو بندروں کے جیسا نچانے کو نہیں جمیں گا نا اب یہ جترے بھی ناچتے ہیں یہ سب جو ہے نا یہ خود ایجنٹ ہے یہ یہودیوں کے یہ خود لیکن وہ دوسروں کو بولیں گے پروبلم ہے ہمارا تو میں آپ کے ملک کی عوام سے یہی کہنا چاہوں گا بچوں کے ہاتھوں میں کتاب قلم دینا چھوڑ کے جس حکومت نے آپ کے ہاتھوں میں ہتھیار دی ہے اور جس گورنمنٹ نے آپ کے ہاتھ میں جہالت اور انپڑپن دیا ہے صرف اور صرف اسی لیے تاکہ آپ لوگ جنگلی رہو جاہل رہو انپڑ رہو ملک میں لوگ جنگلی جاہل انپڑ رہیں گے تو ان کو اور پھر مذہب کے نام پہ یہ جو بھڑکانے والے لوگ ہیں نا یہ خود حکومت کے لوگ ہیں یہ خود ان کو بٹھایا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ اس کو برا بولے وہ اس کو برا بولے پھر آپس میں لڑائی جھگڑے اور پھر یہ مذہبی رہنوما وہ مذہبی اور وہ مذہبی رہنوما یہ مذہبی اسی لیے تو کراچی شہر میں ابھی تک پانس سو سے زیادہ علامہ کو شوٹ کر دیا گیا ایک دو کی بات نہیں کر رہا ہوں میں پانس سو سے زیادہ اور کسی نے میرے ایک ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیا تھا پورے ملک میں سترہ ہزار سے زیادہ علامہ اکرام کو آج تک شہید کیا گیا ایسی مسئلہ کی جھگڑوں کے اندر خیالات نہیں مل رہے دلیل سے جواب نہیں دے سکتے تو گولی سے جواب دے دو دو سپاری یہ یہی کام ہوتا آیا ہے ابھی دیکھو نا آپ تین چار دن پہلے کی بھی کوئی خبر ہے کہ وہی ایک ملک کے اندر جو ہے ایسے ہی ایک صاحب بیان کرتے ہیں ان کے اوپر بھی حملہ تیسری مرتبہ حملہ کیا گیا کتنے لوگ ہیں ایسے ان پہ تین تین چار چار مرتبہ حملے ہو چکے ہیں کیوں ہیں یہ سب صرف اور صرف اسی لیے تاکہ تمہارے اندر مسئلہ کی جھگڑے لگائے جا سکے اور تم کو گمراہ بنا کے رکھا جا سکے جیسے کانگو کے اندر لوگوں کو رکھا گیا لڑو آپس میں خریدو ہتیار کاندے بٹاٹے کی طرح سے روڑ پہ بھگ رہے ہیں گاڑے پہ یہ ادھر سے آواز لگا رہا میرے پاس میں یہ ہے دوسرا بول رہا آجاو میرے پاس میں اس سے بھی بڑے بڑے ہیں گاڑے پہ بھگ رہے ہیں لوگ عام خریدو کاندے بٹاٹے کی طرح سے تاکہ تم لڑتے جھگڑتے رہو آپس میں اللہ حفاظت فرمائے اور آپ لوگوں کے حال پہ رحم فرمائے اور آپ کو فہم اور بصیرت عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ